لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلات اللہ نحمدہ و نسلی علیہ رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم الہم نرشدن و عزن من شرور انفسنا آمین سم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اپنی پچھلی دو نشستوں میں ہم نے بنیادی طور پر انفاق فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا صدقات زقاعت کے حوالے سے اس پر بات کی اللہ کے راہ میں خرچ کرنا یہ اسلامی معاشرے کے اندر اسلامی نظام معیشت کی بنیاد رکھتا ہے اگر ہم دیکھیں کہ قرآن اور حدیث و سنت کا وضع کرتا اسلامی سسٹم آف ایکنومکس کیسے آپریٹ کرتا ہے اسلامی نظام معیشت کا بنیادی پیوٹ معاملہ جو بنیادی محور اور مرقض ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہی ہے اور ایک اسلامی معاشرے میں معاشر نظام اور دھانچہ کیسے چلتا ہے وہ محض بہت سادہ سا طریقہ ہے ہوتا کیا ہے کہ کچھ اسلامی معاشرے میں جو اوپر والا صاحبِ مال طبقہ ہے وہ اللہ کی محبت میں رضا جوئی کے شوق میں جنت کی قیمت ادا کرنے کی طلب اور تڑپ میں اپنا دل پسند مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نیکی کی طلب اور تڑپ میں جب یہ دل پسند مال راہِ لِللہ خرچ ہوتا ہے تو یوں صرف ان کا مال ہی پاک نہیں ہوتا بلکہ ان کے دل سے مال کی محبت حرس حوص تمہ لالچ بخل جیسے گندے جذبات بھی نکلتے ہیں دل خالی ہوتا ہے اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی محبت کے لیے اور معاشر کے کمزور طبقے کی خبرگیری اور دکھ اور حساسیت کے لیے یہ فائدہ تو اوپر والے طبقے کو ہوتا ہے لیکن جب یہ مال ان کے ہاتھوں سے بے کر نچلے طبقے میں آتا ہے تو یہ صرف ان کی بھوک اور پیاس مٹا کر ان کے جسموں کو ڈھاپ کر ان کو بیماروں کو بیماری کی دعا کے پیسے ہی فراہم نہیں کرتا بلکہ معاشرے کے اندر چوریاں رہزنیاں ڈکیتیاں اور حیاء سوزیاں اور خود سوزیوں کے جو سانہیں برپا ہیں ان کا بھی خاتمہ اور انستداد کرتا ہے یہ اوپر سے نیچے بہ کر آنے والا مال صرف یہی نہیں یہ دونوں طبقے کے درمیان جو آپس میں ایک بغض اور کینے اور حسد کا محول تھا اس کا خاتمہ کر کے یہ اوپر سے نیچے بہنے والا مال دونوں طبقوں کو آپس میں محبت سے اخوت سے خیرخواہی اور بھائی چارے کے محول میں جوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیتا ہے یہ ہے اسلامی معاشی نظام کا ڈھانچہ بہترین علیم رب کی طرف سے دیا گیا نظام معیشت ہے لیکن آج ہم اس کے ارہٹ کے اور اس کو چھوڑ کر کچھ اور معاشی نظام مثلا سودی بینکاری نظام جو ہیں ان کے طریقوں کو وضع کرتے نظر آتے ہیں اور ہمارا طریقہ بالکل وہی ہے جو کہا گیا مانگتے پھرتے ہیں اغیار سمٹی کے چراغ اپنے خرشید پہ پھیلا دی اس سائے ہم نے لیکن اگر آج دیکھیں تو قرآن و حدیث کا اتنا خوبصورت وضع کردہ معاشی نظام ہونے کے باوجود آج ہمارے معاشے میں اس نظام کا فقدان ہے اور اسی نظام کے فقدان اور اسی اکنومک سیٹ اپ اور سرکولیشن آف ویلت اور ڈی سینٹرلائزیشن آف ویلت کا تصور جو اسلام میں موجود ہے اس کی ادم موجودگی کی بنیاد پر آج معاشے میں یہ لوٹ مار رہن زنیاں ڈکیتیاں اور یہ حیاء سوزیاں اور خودسازیوں کا طریقہ جو ہے اس کا بازار گرم ہے یہ کیوں ہے یہ سب کیوں ہے اور اس کی وجہ کیا ہے وجہ ناظرین بڑی سادی اور بڑی آسان اور بڑی آسانی سے سمجھ آنے والی ہے اصل میں شیطان یہ شیطان جس دن جنت سے نکالا گیا تھا اس نے اسی دن کہہ دیا تھا میں ان کے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ان پر حملے کروں گا آج شیطان مسلمانوں کا دین اسلام ان کے ایمان لوٹنے میں سرگرمے عمل نظر ہی نہیں آ رہا بلکہ کامیاب ہوتا بھی نظر آتا ہے جب وہ ایمان لوٹتا ہے اور جب ایمان لٹ جاتا ہے تو پھر ایمان کے اسباب اور ایمان کے سارے کے سارے ماملے وہ بھی کٹ جاتے ہیں وہ بھی اٹھ جاتے ہیں ایمان کے اسباب مسلمان کے ایمان کا تقاضہ مومن اللہ کی محبت میں شدید ہوتا ہے ایمان کا دوسرا تقاضہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں سب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تیسرا تقاضہ تم اس وقت تک مسلمان نہیں مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسندہ کرو جو اپنے لیے اور چوتھا ایمان کا تقاضہ بخاری شریف میں بتایا گیا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ خود پیٹ بھر کر سو جائے اور اس کا ہمسائیہ بھوکہ سو جائے جب شیطان ایمان لوٹتا ہے ایمان جب لوٹتا ہے دین جب لوٹتا ہے اسلام جب لوٹتا ہے تو اسلام اور دین اور ایمان کے اسباب بھی اٹھ جاتے ہیں اللہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مومنوں کی محبت اٹھتی ہے اور معاشر کے کمزور طبقے کی معاونت اور اعانت کا کی خواہش اور خبرگیری کا طریقہ اٹھ جاتا ہے محبتوں کے پیمانے بدل دیتا ہے شیطان جب دل سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اٹھ جاتی ہے دل کچھ خالی ہوتا ہے تو شیطان انڈیل دیا کرتا ہے پھر دنیا کی محبوب چیزوں کی محبت جسے قرآن نے خب الشہوات کہہ کر پکارا ہے جب شیطان ایمان لوٹنے کے بعد دل میں سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی محبت نکالتا ہے تو پھر وہ دین دل میں اس خالی دن میں وہ مال کی محبت ڈال دیتا ہے دنیا کی چیزوں کی محبت ڈال دیتا ہے اور پھر حالت کیا ہوتی ہے جو اللہ نے قرآن میں فرما دی اور بتا دی سورہ آدیات میں اللہ نے بتا دیا ان الانسان لربہی لقنود و انہو الازالک لشہید کہ تم اللہ کے بڑے نافرمان اور نشکرے اور تمہیں اس بات کا پتہ بھی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے و انہو لحب الخیری لشدید تمہیں اصل مال کی محبت تمہارے دل میں بہت شدید گھر کر گئی اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ فجر کی آیت نمبر بیس میں فرمایا ہے و تحبون المال حبا جمعا تمہیں مال کی محبت شدید زیادہ چپک گئی ہے اور تمہیں بہت زیادہ مال کی محبت یہ کرواتا ہے شیطان اور جب شیطان دل میں مال کی اس قدر محبت ڈالے میں اصل محبتوں کا مہور مرکز اٹھانے اور یہ دنیا کی خوشائن زندگی کی محبتیں ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اپنے مال اور دنیا کی محبتوں کے وسوسے ڈال دیتا ہے تو پھر ظاہر ہے محبوب چیز کو سمیٹنے کی خواہش تو بڑھتی ہی ہے ہر محبوب چیز کو اپنے پاس رکھنے کی خواہش اور پھر جب مال کو زیادہ سے زیادہ اور دنیا کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی خواہش انسان کے دل میں آتی ہے تو پھر وہی ہوتا ہے جو سورہ تقاسر میں ہے اور وہی ہوتا نظر بھی آ رہا ہے جب وہ مال کی محبت اللہ کی محبتوں پر غالب ہو جاتی ہے دنیا کی محبت غالب ہو جاتی ہے تو پھر انسان تقاسر کا شکار ہو اور یہ تقاسر کا شکار درندہ آج ہمارے معاشرے میں نظر آتا ہے تقاسر کا مطلب کیا ہے تقاسر کا مطلب ہے قسرت کا شوق زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کا شوق اور قسرت میں اور زیادہ چیزوں میں لوگوں سے آگے نکل جانے کا شوق تو چیزوں پر مشتمل ہے ایک تو میرے پاس قسرت ہو اور دوسری میں اپنی قسرت میں لوگوں سے آگے نکل جاؤں گی ہے تقاسر کیا آج نظر آتا ہے یہ تقاسر یہ تقاثر ہی ہے جو آج ہمارے معاشے میں اسلامی معاشی نظام کی جڑیں کھوکھلی کرتا نظر آتا ہے اور ہمارے معاشے میں تمام تر برائیوں کی اصل جڑ یہ آج کے اوپر والے طبقے کا تقاثر ہے یہ خواہش کہ میری کوٹھی سب سے زیادہ بڑی ہو بہترین آرکیٹیکچر والی ہو میری بہترین فرنشٹ ہو میری کراکری میری کٹلری میرے کیوریوز میرے شانڈلیئز سب سے زیادہ امدہ اور سب سے زیادہ مہنگی اور قیمتی ہو میری محفلیں سب سے زیادہ شاندار ہو خوشی ہو غمی ہو شادی ہو سالگی رہا ہو میری برپا کیوی محفلیں سب سے شاندار ہو میرا لباس سب سے امدہ ہو بہترین ہو شہرت کا لباس پہننے والے کو اللہ قیامت کے دن زلط کا لباس پہنائیں گے عدیس نے بتا دیا لیکن یہ کہ وہ غافل ہے وہ اس کا دل ہے میرا لباس سب سے بہتر ہو میری کاری سب سے بڑی ہو یہ تقاثر کا شوق انسان کے دل میں جب آ جاتا ہے تو الہاکمو تقاثر ہو پھر وہ انسان کو غافل کر دیتا ہے غافل ہے اور انسان آج اس تقاثر کے شوق میں حقیقتاً غالب ہے ایسا غافل ہے کہ اس کو بھولی جاتا ہے سُمَّ لَتُسَعَلُنَّ يَوْمَ عِذٍ عَنِ النَّعِيم کہ یہ جو تقاثر سے مزید سے مزید تر سمیٹ کر لوگوں سے مزید سے مزید آگے بڑھنے کے چکر میں اتنا سمیٹ رہا ہے کہ تیرا بابا لے جان بن جائے گا یہ تقاثر کے شوق میں اسے مکمل طریقے سے یہ بھول جاتا ہے کہ یہ جو نعمتوں کی قصرت جمع کر رہا ہے اس کے بارے میں سوال بھی ہوگا حدیث بتاتی ہے کوئی ابن آدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک پانچ باتوں کا جواب نہ دے لے جوانی کس حال میں گزاری تھی زندگی کس حال میں گزاری مال کیسے کمایا جو کمایا تھا اس کو خرچ کیسے کیا اور جو علم دیئے گئے تھے اس پر عمل کہاں تک کیا یہ تقاثر کے نشے میں مست ہو کر قصرت سے قصرت جمع کرنے کے چکر میں یہ غافل ہو جاتا ہے اس حساب کتاب سے اس آخرت سے اللہ کی بلاقات سے حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر اس مال کے فتنے سے انسان کو آگاہ کیا ہے سورہ انفعال کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ صورتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے واضح طریقے سے اس چیز پر متنبہ کر دیا سورہ تغابن میں بھی یہی آیت اس بات کو جان لو کہ یہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لئے فتنہ ہے تمہارے لئے آزمائش اور اس آزمائش سے کیسے برتنا ہے اللہ نے سورہ المنافقون کی آیت نمبر نو میں واضح طور پر مومنوں کو مخاطب کر کے فرما دیا یا ایوہ اللہ زین آمنو اللہ کو ماننے والو اللہ کی ماننے والو لا تلہیکم منوالکم ولا اولادکم من ذکر اللہ اے مومنوں ایمان لانے والو تمہارے یہ مال ان کی قسرتوں کا شوق اپنی اولادوں کو ترقی سے ترقی پہ پہنچانے کا شوق تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں اساتھ ہی وان کر دیا گیا وہ میں یفل ذالک فاولائے کا ہم الخاسرون جو یہ کام کریں گے نا کہ اپنی مالوں اور اپنی اولادوں کے تقاثر اور ان کی ترقیوں کے شوق میں آ کر ان کو بڑھانے کے شوق میں اللہ کے ذکر سے غفلت بڑھتیں گے یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے اور یہ خسارہ آج عام ہے آج یہ خسارہ عام نظر آتا ہے یہ تقاثر کا شوق ایسے بھوت بن کے غفلت کی طرف لے جا رہے ہیں کہ حالت وہی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی سورہ زخرف میں آیت نمبر تھرٹی سکس اور تھرٹی سیون میں اللہ نے فرما دیا ہے کہ جو شخص اس تقاثر میں زیادہ سے زیادہ جمع کرنے حرس ہو جاتا ہے حوث ہو جاتا ہے تمہ بخل لالج کی طرف مائل ہوتا ہے حدیث میں آیا ہے نحاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بھوکا بھیڑیا بکریوں کے ریور کا وہ نقصان نہیں کرتا جو حیرس اور حوث ایمان کا کرتا ہے مال کے تقاثر کے شوق میں ہوتا کیا ہے سورہ زخرف میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ يَعْشِ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ وَمَنْ يَعْشِ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيَّزْ لَهُ شَيْطْوَانَ فَحُوَا كَرِينَ کہ جو اللہ کے ذکر سے اللہ کی باتوں سے اللہ کی یاد دہانی سے غافل ہو جاتا ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالی اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے ایک اور جگہ قرآن میں کہا گیا فَسَاقْقَرِنَا یہ شیطان بڑا بُرَا حَمْنَشِن اگلی آیت میں آتا ہے کہ یہ کتنا بُرَا حَمْنَشِن ہے وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ اَنِسْسَبِيلِ یہ شیطان وہ شخص جو اللہ کے ذکر سے غفلت بردتا تھا اس پر شیطان مسلط کر دیا گیا یہ شیطان اس کا ساتھی ہمْنَشِن بن گیا بڑا بُرَا حَمْنَشِن ہے جو کسی کو رفاقت کے لیے مُیسر آئے یہ اس کو سراتِ مستقیم کے رستے سے بھٹکا دیتا ہے اس کو سراتِ مستقیم سے روک دیتا ہے اور اس کا حال پتہ کیا ہوتا ہے وَيَحْسُبُونَ أَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ اور اس بھٹکائے ہوئے اس حلاقت میں پڑے ہوئے اس بھولے ہوئے شخص کا اس غفلت میں پڑے ہوئے تقاثر میں علج کر اللہ کے ذکر کو بھلا دینے والے شخص جس کا ساتھی وہ ہمْنَشِن وہ شیطان ہو گیا تھا اس کو جب شیطان نے اس کا راستہ گم کر دیا مور اوور اون ٹاپ وہ یہ بھی خیال کر رہا ہوتا ہے کہ وہ چل بھی سیدھے راستے پر رہا ہے آج مارا ماشا بھرا پڑا اس حالت سے آج مال کی قصرت دنیا کی چیزوں کی قصرت ایسے حواز پر چھائی ہے کہ واقعی ذکرِ رحمان سے غفلت ہے شیطان ہمْنَشِن بن چکے ہیں سراتِ مستقیم کا راستہ گوئے آنکھوں سے اوجلے اور جس جس راستے پر جو چل رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہی چل رہا کیونکہ اللہ نے سورہ النام میں فرما دیا نا کہ شیطان کیا کرتا ہے وَزُوِيَّنَا لَهُمْ وَزُوِيَّنَا لَهُمُ الشَّيْطْوَانُ مَا قَانُوا يَعْمُون کہ شیطان وہ جو عمل کرتا ہے وہی ان کے لئے مزین کر دیتا ہے ایسی تھپکی دیتا ہے غافلوں کو ایسی لوری سناتا ہے شیطان ان غافلوں کو کہ ان کو لگتا ہے کہ ہم جو یہ غلط روی پر چل رہے ہیں وہ رویہ ہی ہمارا ٹھیک ہے اس تقاثر میں الچے ہوئے اپنی بڑی سے بڑی کوٹھی کا شوق بڑی سے بڑی گاڑی کا شوق جو حدیث بتاتی ہے کہ انسان کے حرس اور تقاثر کا حال یہ ہے کہ انسان کا حال یہ ہے کہ اس کے پاس دو وادیاں بھی سونے کی ہوں تو وہ کہے گا کہ مزید اس کے پاس ایک اور اے ابن آدم تیرا موت و قبر کی مٹی ہی پھرے گی یہی تقاثر آج انسان کو غافل کر رہا ہے شیطان کی ہم نشینی میں اس کا راستہ گم کر کے اس کو کچھ پتا نہیں چلتا کہ اس کا راستہ جنت کا راستہ ہے بھی کہ نہیں آج تقاثر میں الچا ہوا ہمارا معاشرہ آج تقاثر میں گم حلاقت کا شکار اور غافل معاشرہ حلال اور حرام کی پہچان سے غافل ہے اللہ نے قرآن میں واضح طور پر فرمایا یا ایوہ اللزین آمنوا قلو من طویبات ما رزقناكم وشکرو للہ انکنتم یا خطابتون یا ایوہ ناس قلو مما فی لرز خلالا طویبا ولا تتبیو خطوات الشیطان انہو لکم مدو مبین انما یامرکم بالفہشائی وہ تمہیں فخش کا اور منکر کا حکم دیتا ہے وَعَن تَقُولُوا اللَّهِ مَا لَا تَعْلِمُونَ اور تم اللہ پر وہ وہ باتیں کو جو تم نہیں جانتے آج حلال اور حرام کی پہچان سے غافل ہو گیا تقاثر میں الچ کے شخص اللہ نے قرآن میں واضح طور پر سورہ بکرہ میں فرما دیا وَلَا تَعْلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُوا بِحَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَعْلُوا فَرِقَمْ مِنْ اَمْوَالِنْ نَاسِبِ الْإِسْمِ وَحُمْ يَعْلَمُونَ کہ جانتے بوشتے تم یہ رشوتیں یہ سفارشیں کر کے لوگوں کے مال نہ حق طریقے سے کھاتے ہو یہ باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ لیکن آج تقاثر میں نشے میں مست شخص اس بات سے غافل ہو گیا اس بات کو بھول گیا غفلت کا شکار ہو گیا کہ رزقِ حرام کھانے والے کی تو نہ نماز قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے نہ دعا قبول ہے بس وہ غافل ہے اور وہ حرام کھاتا چلا جا رہا ہے یہ غفلت ہے جو تقاثر پہنچا دیتا ہے اور پھر یہ تقاثر غافل کر رہا ہے آج ہمارے معاشر میں یہ تقاثر جو ڈسا ہوا ہے ہمارے معاشر کو یہ غافل کر رہا ہے حقوق اللہ سے صبح سے شام تک آج کا مرد ایک منی منٹنگ مشین کی طرح کام کر رہا ہے اپنی نمازوں سے روزے سے زقاعت سے باجماعت نماز کے حقوق سے آج کا مرد غافل ہے حقوق اللہ سے بھی غافل کر دیتا ہے یہ تقاثر اور کسرت کا شوق اور حقوق اللہ سے بھی دل اٹھا دیتا ہے یہ تقاثر اور کسرت کا شوق آج کا مرد کسرت کو جمع کرنے اور آج کی عورت اس کسرت کو دکھانے میں اور اس کسرت کو منٹین کرنے کے چکر میں اتنی مصروف ہے کہ یہ دونوں حقوق اللہ بھی بھولا چکے ہیں اور حقوق اللہ بھی بھولا چکے ہیں آج اس کسرت میں علچے وے مرد و زن کے پاس نہ اپنے بوڑے ماں باپ کے لیے وقت ہے نہ ان کی خدمتوں کے لیے وقت ہے نہ ان کی خبرگیری کے لیے وقت ہے نہ رشتہ داروں کی صلح رحمی کے لیے اور نہ ہی رشتہ داروں کی آیادتوں کے لیے اور نہ ہی ان کی ان کی خبرگیری کے لیے وقت ہے آج ازواج کے لیے ایک دوسرے کے لیے وقت نہیں اور سب سے بڑھ کے سب سے بڑھ کے اس تقاسر کے معاشرے میں یہ معاشرہ جہاں ایک سے ایک سے بڑھ جانے کا شوق ہے اور مال میں اور دنیا میں اور جہداتوں میں آگے سے آگے نکل جانے کی ریٹ ریس لگی ہوئی ہے اس میں آج والدین اپنی اولادوں سے بھی غافل ہیں بہترین ہدیہ وہ بہترین توفہ جو والدین اپنی اولاد کو دیتے ہیں وہ تو عالی تعلیم اور تربیت تھی آج مائے اور باپ اپنی اولادوں کو وہ بہترین ہدیہ اور توفہ دینے سے وہ قاسر ہیں کیونکہ وہ غافل ہیں یہ ہیں آج ہمارے معاشرے کے تقاسر کے دسے ہوئے گھرانے جہاں ماباپ اولادوں سے اولادیں ماباپوں سے ازواج ایک دوسرے سے غافل ہیں اور ان گھروں کے اندر حرام مال آسان مال بہ بہ کے آتا چلا جا رہا ہے یہ بات یاد رکھئے گا جس گھر کے اندر اتنی غفلت ہو اور جس معاشرے کے افراد میں اتنی غفلت ہو اور جہاں آسان اور حرام مال کی اتنی فراوانی ہو کہ یہ حرام مال بہ بہ کے آتا چلا جا رہا ہو پھر یاد رکھئے گا یہ مال اچھلتا ضرور ہے یہ تقاثر پھر جنم دیتا ہے ریا کو قسرت سے جب مال جمع ہوتا ہے اور وہ آسانی اور حرام طریقے سے آیا ہے تو پھر یہ مال ریا کے ذریعے دکھانا نمود و نمائش کا اگلا کام شروع ہو رہا ہے وہ دکھاوہ کرتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو اپنی آخرت سے غفل ہے ریا کی تو نماز شرک تھی ریا کا تو صدقہ شرک تھا ریا کا تو روزہ شرک تھا آج ہمارے معاشے میں تقاثر کے بعد اس تقاثر سے ڈسا ہوا اگلا شخص پھر اپنے اس قصیر مال کا دکھاوہ کرتا ہے اس دکھاوے میں اس کو لطف آتا ہے اس کی انا اس کی خودی پھولتی ہے اور اس کے تکبر کو تقویت پہنچتی ہے اپنے اس تکبر کے لیے اپنے اس تخاخر کے لیے اپنے اس خودنمائی کے لیے وہ مزید اور مال ریا پر خرج کرتا ہے اور اسراف کے دھانے پر کھڑا ہو جاتا ہے وہ اسراف کے دھانے پر کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنا تکبر اپنا تفاخر اور اپنے اس مال کی کسرت کو دکھانا چاہتا ہے وہ غافل ہے وہ غافل ہے اس کو اسراف کی حقیقت بھول چکی اسراف کی ناپسندیدگی اللہ کے ہاں بھول چکی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ آراف میں فرمائے یا بنی آدمہ خضو زینتکم عند کل مسجد کلو واشربو ولا تصرفو انہو لا یحب المصرفین اے آدم کی اولاد تم تم پہنو تم اوڑو تم زینتیں اپناو تم کھاؤ تم پیو لیکن ان تمام معاملات میں اسراف نہ کرنا حد سے نہ گزر جانا کیوں؟ اسراف کروگے تو اللہ کی محبوب بندوں کی سب سے نکل جاؤگے لیکن آج تقاسر میں الجا ہوا شخص جب ریاہ کرتا ہے دکھاوا کرتا ہے اور اس کو لطف آتا ہے اپنے تقبر کو بڑھانے میں اس کو سرور آتا ہے اپنے تفاخر کے چرچوں میں تو پھر وہ حد سے نکل کر اسراف پر اتر آتا ہے کیا آج ہمارے زندگی کے ہر شعبے میں اسراف نہیں خوشیوں میں غمیوں میں شادی میں بیعہ میں بلادتوں میں لباسوں میں جوڑوں میں کھانے میں پینے میں گھروں کو سجانے میں کوئی زندگی کا ایک شعبہ ایسا ہے جہاں اوور سپینڈنگ اور اسراف ہمیں اپنی زندگی کے شعبوں میں نظر نہیں آتی قسرت سے اسراف کیا جاتے اور پھر مزید یہ نہیں کہ اسراف اسراف وہ زندگی کا طریقہ ہے جو معاشرے کے میڈل کلاس یا ایوریج سٹینڈرڈ آف لائف سے بڑھ کر محض اس لیے کیا جاتا ہے کہ اپنے تقاثر سے جمع کیے وے مال کو ظاہر کیا جائے اپنے مال کا دکھاوا کیا جائے اپنی بڑھائی کے چرچے اور اپنی نمود و نمائش کے لیے جو میڈل کلاس زندگی کے سٹینڈرڈ سے بڑھ کا طریقہ خیات اپنایا جاتا ہے یہ اسراف اور پھر شیطان اس کو صرف یہی نہیں کھڑا ہونے دیتا پھر وہ اسراف کرنے والا اپنے اس اسراف کا فخر سے چرچہ بھی کرتا ہے سورہ البلد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل آج اس کے معاشرے کی اقاسی کیا آیت نمبر چھے اور سات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اس اسراف کرنے والے مصرفین کا تذکرہ ہے یقولو احلق تُمال اللبادہ تو وہ اسراف کرتا ہے اللہ کی اللہ کی ناپسند کا کام کرتا ہے اللہ کے منع کردہ عمل کو اپناتا ہے اور پھر اس پر فخر جتاتا ہے اپنے اسراف کے ڈنکے بجواتا ہے فخریہ طور پر کہتا ہے کہ میں نے تو ڈھیر سا مال اڑھا دیا کہ میں نے تو ڈھیر سا مال اڑھا دیا اللہ اللہ آگے ہی فرماتے ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہیں کسی نے دیکھا نہیں آج اسراف کرنے والا یہ معاشرہ جب تقاسر کا شوق آیا جب ریاہ کی جب تکبر کے لیے مال خرچ کیا اسراف کیا تو کیا آج یہ کہا نہیں جاتا اور یہ طریقہ اپنایا نہیں جا رہا کہ فخر سے کہا جائے کہ میں نے تو مال بھی بہت لٹا دیا شادیاں برپا کی جاتی ہیں بڑی سے بڑی براتیں برپا کی جاتی ہیں اور بڑے فخر سے اعلان کیا جاتا ہے کہ اس کی پر ہیڈ کیٹرنگ کے ریٹس اتنے تھے آج دلہن کے ڈیزائنر آتا ہے پھر اس کے بعد اس کا اشتہار دیتا ہے اپنے اسراف کا اللہ نے بڑے سخت طریقے سے کہا کہ تم رازق کا دیا ہوا مال خرچ کروگے اور اس طرح لندھاؤگے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہیں کوئی دیکھے گا نہیں یاد رکھئے گا جب اس طرح اپنے تفاخر اپنے تکبر اپنے گھمنڈ کے چرچوں کے لیے حرام آسان مال کو تقاثر کے چکر میں آکے اسراف سے لندھایا جائے گا تو وہ رازق دیکھ رہا ہوتا ہے وہ رازق دیکھتا ہے کہ یہ مال جو اس شخص کو میں نے اس کی ضرورت سے زیادہ دیا تھا یہ اس کا نہیں تھا یہ بات پلے سے بان دیجئے کہ جب رب کسی شخص کو اس کی ضرورت سے کوئی چیز دیتا ہے تو رب اس کو آزمانے کے لیے دیتا ہے کسی اور کا حق ہے یہ حق دار کو تلاش کر کے اس تک حق پہنچاتا بھی ہے کہ نہیں اور اگر حق دار کو تلاش نہیں کی اور حق دار اس کے پاس آ گیا تو کھلے دل اور فہم فراست کے ساتھ حق سمجھ کے دیتا ہے کہ نہیں جب وہ حق داروں کا مال اپنے ریا اور اپنے دکھاوے اور اپنے تقبر کے ڈھنکے بجانے کے لیے سراب سے خرچ کر کے فخر کر کے جتاتا ہے اس مال لنڈائے ہوئے کو تو اللہ رازق اس کو دیکھتا ہے اللہ اس کو دیکھتا ہے اور پھر شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے اور یہ سراف کی حد میں بڑھ کر تبزیر تک پہنچ جاتا ہے اور جب انسان تبزیر تک پہنچ جاتا ہے تو وہ شیطان جو پہلے اس کا ساتھی بناتا اب یہ شیطان کا بھائی بن جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بن اسرائیل کی آیت نمبر چھبیس میں حکم دیا وَآَاتِ ذَلْقُرْبَا حَقَّهُ وَالْمَسْقِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْزِيرًا اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ قَانُ اِخْوَانَ الشَّيَاتِينَ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ قَفُورًا اسراب سے بڑھتا ہے اور اوور سپینڈنگ کی حد سے جب وہ گزر جاتا ہے اپنا مال ویسٹ فل حد تک لنڈھانے اور لٹانے لگتا ہے تو پھر پھر اس کے پاس شیطان اس کا بھائی بند بن جاتا ہے وہ ناشکرہ انسان پر خرچ کرنے معاشرے کے مسکین مظلوم مجبور فقیروں مہتاجوں پر خرچ کرنے کے لئے کوئی مال نہیں بچتا وہ اپنے اس تقاثر میں اتنا مست ہے اور اتنا غافل ہے کہ وہ سارا مال اپنی ریاور دکھابے کے لئے لنڈھا کر فخر کر کے اپنے ہاتھ جھاڑ کے خالی بیٹھ جاتا ہے معاشرے کے غتیم یتیم اور مسکینوں پر خرچ کرنے کے لئے اس کے پاس مال نہیں اس کے پاس احساس نہیں اس کے پاس خبر کا وقت نہیں یہ ہیں وہ خالات جو آج ہمارے معاشرے کی رودات ہیں آج ہمارے معاشرے کے اندر اللہ کی محبت اٹھی تو مال کی محبت آئی مال کی محبت آئی تو تقاثر نے جنم لیا تقاثر نے جنم لیا تو ریاہ کا بھی جایا ریاہ کی محبت میں اسراف پھلنے پھولنے لگا اور اسراف بڑھ کے تبذیر تک پہنچ گیا وہ کھاتا پیتا تب کا سارا مال ریاہ نمود و نمائش کے لئے لٹانے اڑانے لگا اپنی غفلت میں یہ تبذیر والا شخص ایسا غافل کہ وہ کھل کے کھاتا رہا بھوکوں کے آگے وہ کھل کے کھاتا ہے بھوکوں کے آگے وہ کھل کے پہنتا ہے بے لباسوں کے آگے وہ کھل کے جیتا ہے فقیروں مسکینوں محتاجوں کے آگے وہ جن کے ہاتھ پھیلے ہیں وہ جن کے ہاتھ خالی ہیں وہ جن کے ہاتھ مزدوری کے طلبگار اور جن کے ہاتھ انیمپلوئیڈ ہیں ان کو اپنے ہاتھوں میں مہنگے موبائل لہراتا رہا یہی ہوا کرتا ہے تقاسوں سے دسیوی بستیوں میں جب اوپر والا طبقہ کھل کے جیتا کھل کے کھاتا کھل کے پیتا رہا بھوکوں پیاسوں کے سامنے تو شیطان نے بھوکوں کے پیٹ کی آگ کو بھڑکا کے ایک شولہ بنا دیا اور اس بھوکے کے ہاتھ میں پھر شیطان وسوسہ ڈال کے پسٹول پکڑا دیتا ہے اور وہ رہزن یا ڈکیتیا لوٹ مار کرنے لگتا ہے کسی بھوکے کی شرم گات کھول کر اس کو کبھا گری زنا گری کی طرف مائل کر دیتا ہے اور کسی بھوکے کو وہ مایوسی کی باز قرآن کا اتنا بہترین نظام معیشت موجود تھا جس سے رب بھی راضی تھا اور ہماری دنیا کی فلاح بھی تھی لیکن ہمارا حال وہی ہوا جو کسی نے کہا وہ زمانے میں معزست مسلمہ ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر آج ہمارے معاشرے کی یہ رہزنیاں یہ ڈکیتیاں یہ اغوا یہ لوٹ مار یہ پر سنیچنگ یہ موبائل سنیچنگ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ دل بدلے تھے تو محول بدل گیا آج محول کو بدلنا چاہتے ہیں تو دل کا بدلنا ضروری ہے آج دل کا بدلنا ضروری ہے دلوں کو بدلنا ہے دلوں میں اللہ کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی محبت اس قرآن کی محبت آخرت کی فکر ڈالنی ہے اور اللہ کی محبت صرف اور صرف تب ہی آئے گی جب اللہ کی پہچان ہوگی جب اللہ کا کلام ملے گا کسی کی پہچان اس کا کلام ہی ہے اللہ کی پہچان اس کا کلام ہے آج قرآن لوگوں کو تھما دیجئے آج معاشرے کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں اس تقاسر سے غفلت کی طرف ڈوبے ہوئے معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں دلوں کو بدلنا چاہتے ہیں قرآن تھما دیجئے قرآن تھما دیجئے قرآن پڑھا دیجئے قرآن سکھا دیجئے قرآن سمجھا دیجئے اس قرآن کو اپنی ذاتی زندگی میں اپنی گھریلو زندگی میں اپنی معاشرطی زندگی میں اور اپنی قومی سطح پر اس قرآن کو اپنا عائین اپنا دستور اپنا نظام حکومت بنا لیجئے اس قرآن کی وضا کردہ نقالم من اللہ وہ زبردست عبرتناک سزائیں ہوں گی تو انشاءاللہ وہ دوسرے کنارے پر حالات کو ضرور بدلیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس قرآن کو تھامنے اس کو اپنانے اس کو سیکھنے اس کو سکھانے اس کو سمجھنے اس کو سمجھانے اس پر عمل کرنے اور اس کے عمل کی طرف مائل اور قائل کرنے کی توفیق عطا فرما یار خم الراخ یار رحمان یار رحیم آج ہم پر ہمارے گھرانوں پر ہمارے معاشرے پر ملک ملک پر یہ قرم فرما کہ ہمیں اسلام کا یہ توفہ اس کے نفاظ کی شکل میں عطا فرما دے ربنا لاتوز قلوبنا بعد ازہدیتنا کل رحمہ سبحان اللہ ببی حمد کل ہم إلہ اِلَّا لَا دو نَسْتَقْفِرُكَ وَنَتُوبُ عَلَيْكَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ عِسَّ تِيَمَّ يَسِفُونَ وَسَلَامٌ أَلَى المُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْآَلَمِينَ آمِين سم آمین